چاچو جی میں نے کہا سے ورک شو پہ نہیں جانا میری کام کر کر کے بس ہو گیا ہے اور میں سکول کے اندر فرست آتا ہوں پلیل مجھے آپ سکول ہی پڑھنے دیں تمہارے پاپا تو مر گئے ہیں اور تمہارا بوجھ میرے سر پہ ڈال گئے ہیں میں تمہیں نہیں پڑھا سکتا کل سے تم ورک شا بھی جاؤ گے مجھے ورک شو میں ڈال کر میرا مستقبل خراب نہ کریں تم آگے سے بکواز کرتے ہو میں نے تمہارا ٹھیکہ نہیں اٹھایا ہوا اگر ورک شو میں کام نہیں نہ کرنا تو نکل جاؤ میرے گھر سے بلکہ میں ابھی تمہیں نکال دا ہوں گھر سے چلو اب تمہاری اس گھر میں کوئی جگہ نہیں ہے دفعہ جو یہاں سے موسیقی 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 بہت پیارا اور مسہوم بچہ ہے یہ کیوں رو رہا ہے چل کے پوچھ لیتے ہیں اس سے چلیں پوچھتے ہیں اس سے موسیقی 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 بیتا آپ رو کیوں رہے ہو اوپر کھڑے ہو بات سنو ماری انکل میرے والدین اس دنیا میں نہیں رہے اور میرے چاچوں نے مجھے گھر سے نکال دیا ہے اوہو بیٹا یہ تو بڑی دکھ والی بات ہے پر آپ ٹینشن نہ لو آپ کو میں لے کے جاؤں گا اپنے گھر جانی بھئی کیا ہو گیا پاغل ہو گئے ہیں ہم اس یتیم کو اپنے گھر کیوں لے کر جائیں شاہزین اللہ کے خوف سے ڈرو آخر کار یہ بھی کسی کا بیٹا ہے ہم پہ فرض ہے یہ کہ ہم اس کی مدد کریں ٹھیک ہے جانی بھئی جیسے آپ کی مرضی بیٹا کوئی مسئلہ نہیں آپ نے ٹینشن بلکل بھی نہیں لینی چلو آپ ہمارے ساتھ چلو چلو بیٹا یہ آپ کا اپنا گھر ہے اور آپ نے ایسے ہی فرس پوزیشن لیتے رہنا ہے اور آپ نے دل لگا کر پڑھنا ہے آپ نے جی انکل جی میں ایسے ہی شروع سے فرس پوزیشن لیتا رہا ہوں ویری گوڈ بیٹا اب آپ کے سکول کا ٹائم ہو گیا ہے اب آپ سکول جاؤں جانی بھئی ہم اس کے لئے اتنا کیوں کر رہے ہیں اوہ شاہزین بھئی آپ چھوڑیں اس بات کو آپ دیکھنا کہ یہ بچہ ایک دن ضرور ہے کامیاب انسان بنے گا سان بھائی کھیریت ہے آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں کرام صاحب کیا میں آپ کو بتا ہوں میں بہت پریشان ہوں میری ساری پیمر رکی ہوئی ہے اور مجھے پتا چلا ہے جو نیا سیسن کمیشنل آیا ہے نا وہ بہت سغت ہے اگر اس ہفتے میں سائن نہیں نہ ہوتے تو کرام صاحب میں تو برباد ہو جاؤں گا سان بھائی یہ جو نئے ایسی صاحب بھائی ہے نا یہ بہت ہی دبانگ اور میرٹ پر کام کرنے والے ہیں اور آپ کا کون سا کچھ دو نمبر کام ہے آپ کا تو ایک نمبر کام ہے اور آپ کی میوس ہو رہے ہیں یار میں میوس کیسے نہ ہوں اگر انہوں نے ایک دفعہ ریجیکٹ کر دیا تو میری تو ساری زندگی کی کمائی چلی جائے گی سان بھائی آپ ایک دفعہ میرے کہنے پر وہاں جا کے ٹرائی ضرور کریں مجھے میری تو نہیں ہے لیکن ایک دفعہ آپ کے کہنے پر میں جا کے ٹرائی کر لیتا ہوں مراملے کم سار مراملے کم سار مراملے کم سار چاچو جان آپ پتیجے تم اور ہی سیڑ پہ جی چاچو جی میں آپ کا وہی عبدی جاؤں اور آپ میں شرمیدہ نہ کریں آئے بیٹھیں پتیجے شرمیدہ تم نہیں میں ہو رہا ہوں میں نے بہت برا تمہارے سار سلوک کیا مجھے ماف کر تو نہیں چاچو جان میں نے آپ کو ماف کیا آپ تو میرے باپ جنہاں پر رہے نا موسیقی موسیقی